بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب طریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے لیے لا تداد انگنت درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے آپ کی اہل بیت اطحار علیہ السلام اور آپ کے جان نصار صحابہ اکرام علیہ وردوان کے لیے اللہ پاک کی بے حساب رحمت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمع آمین آج میں آپ کو تیرہ رمضان المبارک کا وظیفہ بتا رہا ہوں بہت خاص اور محبوب وظیفہ ہے اللہ کی قسم آپ یہ عمل کر لے یہ وظیفہ کر لے خیال آتے ہی دل میں خیال آئے گا اللہ آپ کی تمنا پوری فرما دے گا رزق کے لیے روزی کے لیے دولت کے لیے خوشحالی کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ یہ عمل کریں انشاء اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے اس وظیفہ کی بدولت اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا رزق روزی کی اللہ وافر برکتیں اتنی عطا فرمائے گا آپ کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے آپ کی آل اولاد اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ایسے خزانے غیب سے دروازے کھلیں گے کہ قیامت تو آ سکتی ہے رزق کم نہیں ہو سکتا تا دم وفات رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی پریشانی ختم ہو جائے گی دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی یاد رکھیں دولت رزق جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز کو خریدتے ہیں مثال کے دور پر دنیاوی ضروریات جو ہیں زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ دولت اور رزق سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ گاڑی لیں گے پیسہ ہے تو آپ اناج اور راشن خرید کے لائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا ملکی حالات کیا ہیں کتنے کتنے بڑے لوگ پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں اور پیسہ ہے تو آپ زکاة دیں گے پیسہ ہے تو گھر بار بنائیں گے پیسہ ہے تو آپ حاج کریں گے عمرہ کریں گے پیسہ ہے تو صدقہ و خیرات کریں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے تو پیسہ دولت رزق یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بھی انعام ہے بندے کے اوپر اور ضرورت انسان کی پیر صاحب کبھی ختم نہیں ہوتی ضرورتیں ایک ضرورت پوری اور پھر اگلی ضرورت شروع ہو جاتی ہے انسان کہتا ہے میرا یہ کام ہو جائے میری یہ ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے اس کے بعد مجھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ضروریات زندگی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ تعدمیں وفات جاری و ساری رہتا ہے کبھی زندگی بھر کی حاجات اور ضروریات ایک کام سے پوری نہیں ہوتی لیکن یہ عمل تیرہ رمضان المبارک کو آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے دروازے ایسے کھلیں گے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جو دردر مانگتا ہے اسے دردر ہوتی ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اسے دردر نہیں ہوتی وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کبھی نا امید نہیں ہوتا لوگ ایک بار دیں گے دو بار دیں گے تین بار دیں گے چار بار دیں گے تانے دیں گے مینے دیں گے دکے دیں گے ابھی ریسینٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ خواتین راشن لینے کے لیے گئی ہیں تو ان کو دکے دیے جا رہے ہیں اللہ حکر دکے دیے جا رہے ہیں یہ ہے دنیا داری لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے اپنی بندیوں کو فرماتا ہے میرے بندے بندیوں مجھ سے مانگو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ سے مانگو جو اللہ سے مانگتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت کے در کے بھکاری بن جاؤ کوئی تانہ نہیں دے گا اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ کوئی تانہ نہیں دے گا کوئی دکا نہیں دے گا جو اللہ سے مانگتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی مقبول ہو جاتا ہے اللہ اکبر ایک بادشاہ تھا تو اس نے کسی درویش سے کہا کہ جناب اگر میری جب بھی ضرورت پیش آئے کسی چیز کی آپ کو حاجت ہو تو آپ میری کچہری میں آ جانا میرے دربار میں آ جانا تو ایک دن حالات نے پانسہ پلٹا وقت کے نشب و فراز زندگی کے ساتھ ہاری نسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عقیدے کی پختگی رکھنا یہ سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑی نعمت ہے عقیدے پہ قائم رہنا اللہ ہمارا حاجت رواہ ہے مشکل کو شاہ ہے اور وہی پوری کائنات کو پوری مخلوقات کو عطا فرمانے والا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اور عدو وظائف بھی اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں اور ادھر ادھر غیروں کی طرف نہ بھاگیں کہیں کچھ نہیں پڑا زلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا بربادی اور تباہی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ جڑ جائیں قرآن زندہ باد ہے اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی زندہ باد ہے قرآن مجید کسی کو مایوس نہیں کرتا یہ رب تعالیٰ کے ایسا کلام ہے جو نورن علا نور ہے جو نورن علا نور ہے تو وہ درویش جو تھا وہ اس بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ جائے نماز مسلے پہ بیٹھا وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے یا اللہ مجھے وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ میری یہ تمنہ پوری فرما دے تو وہ درویش جو تھا دیکھتا رہا اور واپس پلٹنے لگا ادھر بادشاہ کی دعا مکمل ہوگی چہرے پہ ہاتھ پہرے اس نے دیکھا وہ درویش جا رہا ہے بادشاہ نے کہا ادھر آؤ بھئی اللہ کے بندے آپ کیوں واپس جا رہے اس نے کہا میں آیا تھا آپ سے پس لینے کے لیے لیکن دیکھا تو بھی تو سخال کے حقیقی سے مانگ رہا ہے وہی مال کے حقیقی ہے جس سے تو مانگ رہا ہے میں بھی اسی کے در کا فقیر ہوں اسی کے در کا بیکاری ہوں میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے مانگ کے تو نے مجھے لے کے دینا ہے میں اسی کے در کو لازم پکڑتا ہوں تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں یہ عمل کبھی چھوڑنا نہ اس کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیں پھر دیکھیں کرم نوازیاں رب تعالی کی کیسے برستی ہیں مایوسی نہیں ہوگی نامرادی نہیں ہوگی خدا کی قسم میں نے آج سے کئی کئی سال پہلے جن لوگوں کو یہ عمل بتایا تھا یہ وظیفہ بتایا تھا وہ آج بھی لوگ دعائیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا بعد نماز فجر تیرہ رمضان مبارک ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اکیس مرتبہ اس کا وظیفہ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یعطیہ منی شاہ واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے اس سے نوازتا ہے اور اللہ تعالی بڑے فضل اور بڑی عظمت والا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تو آپ نے نماز فجر کے بعد سلام فارغ ہو کر جب آپ نے سلام پھیر لیا ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اکیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں فجر کی نماز کے بعد یعنی آپ آیت القرصی پڑھ لی آپ نے تصمیح فاطمہ پڑھ لی آپ نے مسنون اذکار کر لیے اس کے بعد اکیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ جو ہے اسے عمل میں لے کے آنا ہے اسے کس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ سکریم پر آپ اس کو ملائزہ فرما سکتے ہیں اور پھر بعد نماز زہر گیارہ مرتبہ آپ نے معوضتین پڑھنے ہیں معوضتین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی يوسرس في صدور الناس من الجن نتی والناس یہ دونوں صورتیں گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہیں بعد از نماز زہر بعد از نماز اثر آپ نے بہت ہی خوبصورت دعائے مبارکہ ہے یاد رکھیں زندگی بھر کی حجات کو پورا کرنے کے لیے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور اپنے دل کی تمنائیں پوری کروانے کے لیے آپ نے تیرہ رمضان المبارکہ یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں ترک نہیں کرنا جو باہر کے ممالک والے ہیں جن کا آج تیرہ رمضان المبارک ہے اگر وہ فجر کا وقت مس کر بیٹھے ہیں تو وہ فجر کی زہر سے پہلے پہلے اس کو زہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے فجر والا وظیفہ جو ہے ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہی مئی شاہ واللہ ذو الفضل العزین اسے اکیس مرتبہ وہ پڑھ سکتے ہیں نماز زہر سے پہلے پہلے وہ فجر والا حصہ اپنا پورا کر سکتے ہیں اب آپ نے نماز اثر کے بعد یہ دعا مبارکہ ایک گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن و اعوذ بکا من العجز والکسل و اعوذ بکا من البخل والجبن و اعوذ بکا من غلبت الدین و قحر الرجال و قحر الرجال یہاں تک آپ نے اس دعا مبارکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور بعد از نماز مغرب آپ نے دعا نجات اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد دعا نجات دعا نجات آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرات حسنتم و اقینا عذاب النار یہ اکتالیس مرتبہ پھر سن لی دیئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرات حسنتم و اقینا عذاب النار اکتالیس مرتبہ اس دعا مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف کا ذکر کرنا ہے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف سورہ مزمل شریف تیرہ رمضان المبارکہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا انشاءاللہ تعالیس زندگی بھر دعائیں دے گا اس عمل کو اس وظیفے کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں فارورڈ کریں لائک ویڈیو کو ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک بھیجئے گا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا